اسرائیل پر ہوئی آتنگ کی برسات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ان تصویروں میں سب سے بھائیوہ تصویروں میں سے ایک وہ تھی جس میں حماس کے ملٹنز ہوا سے کہر برپ رہے ہیں جیہا پاور گلائیڈرز کا استعمال کر کے حماس کے ملٹنز نے ایک میوزک فیسٹیول میں آتنگ برسایا آج تک اس پیشل ریپورٹ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ کیسے پاور گلائیڈرز کا استعمال کر کے اس کہر کو اور اس دہشت کو انجام دیا گیا کسی دیش کی آرمی میں پیرا ٹروپرز بننے کے لیے کافی محنت کے ساتھ خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن حماس کے آتنکیوں نے جو راستہ چھنا اس نے پوری دنیا کو چھوکا دیا دیکھئے اسے اسیمبل کرنا کتنا آسان ہے پیچھے آپ کا انسٹرکٹر ہوتا ہے یا پیلٹ ہوتا ہے اور اب ہم لوگ دیکھا اپنے کے زیادہ وقت نہیں لگا پورا سیمبل کرنے میں اور اس کے بعد ہم لوگ تیک آف کر دیں تو پیرا گلائیڈنگ ایکیپمنٹ اسیمبل ہو چکا ہے اب یہ اڑان کے لیے پوری طرح تیار ہے یہاں پہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو پائلے جوتے ہیں اس کو بھی زیادہ کھیلی کی ضرورت میں ہی ہے وہ اس طرح سے آپ ہارنس کر رہے ہم لوگ بیچ پہ بیٹھے پینڈیلوم کی طرح اور پیچھے آپ کس طرح سے دائرکشن سٹرکول کریں ہوں تو پہ بچ پہ چاہتے ہیں میں ایکام کر رہے qui دیا کے لیے پڑھیں گی ہوں تو پہی رہے کی دیں پہ فرقہ رہے جب پہ گرار ہیمر cuenta کو خوشش کی جتا ہے ہم لوگ بیچے آرہے ہیں ہم لوگ لانس کرتے ہیں اور یہاں گے رہے ہیں لیکن ایک لانس کرتے ہیں کھ لانس کے لیے پر تیاری ے شایدam اور یہاں گھنے ایکسپورٹ بتاتے ہیں کہ اگر کسی بار یا دیوار کو پار کرنا ہو تو یہ بہت آسان ذریعہ ہے جانکاروں کے مطابق یہ بہت سستہ اوبکرن ہے شایدی سی لیے احماس کی آتنکیوں نے اس کا استعمال کیا یہ جو پیرا گلائیڈر ہے پیرا موٹر ہے یہ کچھ لاکھوں روپے کی قیمت کا ہے نیا جو آتا ہے اس کے اندر پندر لیٹر کی شمتی ہے اس کے پیٹرول اس پر پندر لیٹر پیٹرول آتا ہے کم سے کم سو گلومیٹر تک جا سکتا ہے اور اس کا تلنا جو اسریلی آنٹ فورسز کے سپیشل فورسز تھے یا ان کے ہتھیار تھے یا ریڈار تھے اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں کی جا سکتی تو کہیں گے ایک گریب آدمی کا ویپن ہے یا کہیں گے کہ یہ کرمینلز کا ویپن ہے ایک ٹیرریس کا ویپن انہوں نے یوز کر لیا ہے اور ایک اچھے سی سپورٹ کو بدنام کر دیا کہ اس کو ایک ہتھیار کی طرح انہوں نے استعمال کیا ہے آپ ایک ایکسپرٹ ہے کئی باری آپ سکای ڈائیویں کر چکی ہے شوکنگ ہے آپ کے لئے کہ ایک سپورٹنگ ایکوپمنٹ ہے زیادہ رسٹرکشنز بھی نہیں ہے اس کو لے کے اور اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے میرے لئے بہت زیادہ شوکنگ ہے بکوز آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ایسا کر سکتا ہے کوئی اور ہم لوگ اپنے جوئے رائیڈ کے لئے اپنے فن کے لئے اس کو use کرتے ہیں بٹ ایسا کچھ ہوگا کسی نے سوچا ہی نہیں